اسلام علیکم تمام سننے والوں کو نینبو اسی جانے سے ہشام دید امید کرتی ہوں کہ تمام دوست ہے یہ سے ہوں گے تو چلئے اسی کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول ڈیویل پرل کی اور بڑھتے ہیں تو چلئے شروعات کرتے ہیں جب یہ لوگ یہاں آنے کے لیے ایکریمیا سے روانہ ہوں گے تو فون پر میں تمہیں پوری تفصیل بتا دوں گا انٹونی نے کہا اگر یہ سب اتنا ہی آسان ہے انٹونی تو پھر یہ کام لاد کے گھنڈے بھی آسانی سے کر سکتے ہیں پھر تمہیں مجھے اس آسان سے کام کے لیے ایک کروڑ ڈالر دینے کا کیا مقصد کیپٹنس رسکارڈ نے کہا وہ واقعی ذہین اور تربیت یافتہ آدمی تھا گھنڈے یہ کام نہیں کر سکتے تربیت یافتہ لوگ اپنے سائے سے بھی خوشیار رہتے ہیں بلنگٹن میں بھی ان کی آمد کا لاد کو پہلے سے علم تھا فلائٹ کی تفصیل کا بھی علم تھا اس نے اپنے گھنڈے ائرپورٹ پر بجوا دی لیکن یہ امران اور اس کے ساتھ ہی بغیر کسی رکاوٹ کے اور راستے سے نکل گئے جبکہ گھنڈوں نے حالت آدمیوں پر فائر کھول دیا انٹونی نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تربیت اسی کو کہتے ہیں بہرحال تم بے فکر رہو مجھ سے بچ کر وہ نہ جا سکیں گے کیپٹن ڈسکارڈ نے کہا اور انٹونی سر ہلاتا ہوا اٹھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اس کا مطلب ہے کہ اصل کہانی کو چھوڑ رہے اور اس کہانی کو مجھ سے بھی چھپایا جا رہا ہے کیپٹن ڈسکارڈ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر دوبارہ اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ پہلے موجود تھا لارڈ سٹافرے ادھیر امر آدمی تھا وہ اسلحے اور منشیات کی اسمگلنگ کی ایک بینل اقوامی تنظیم کا سربرا تھا اور پوری دنیا میں اس کی تنظیم حسوسی اسلحے اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث رہتی تھی جبکہ لارڈ سٹافرے اکریمن ریاست اوہیو کے دارل حکومت جس کا نام بھی اوہیو تھا میں اپنے بہت بڑے محل میں رہتا تھا جسے سٹافرے پیلس کہا جاتا تھا لارڈ سٹافرے صرف دنیاوی جرائم میں ہی ملوث نہ تھا بلکہ وہ شیطان کا بھی پیروکار تھا اور شیطان نے اسے اس کی شیطانی عدمات پر کئی بڑی شیطانی طاقتیں دے رکھی تھی کہ وہ ایسے آدمیوں کو جو نیک اور اماندار ہوں خلاق کرا دے حتیٰ کہ اس نے بڑے بڑے پادریوں کو بھی اس لیے مورت کے گھاٹ اتار دیا تھا کہ وہ کیوں عام لوگوں کو نیک ہونے کی تلقین کرتے ہیں یہی وجہ تھی کہ بڑا شیطان میں لارڈ سٹافرے سے بہت ہوش رہتا تھا جیری ڈوم نے جب اپنے لالش کے تحت پروفیسر وکٹر اور ڈاکٹر شاگل کو ہلاک کرا دیا تو بڑا شیطان اپنے دو اہم پیروکاروں کی اس طرح موت پر غصہ میں آ گیا اور اس نے سنائے کو حکم دے دیا کہ جیری ڈوم کو ہتم کر دیا جائے اور اس موتی کا حق دار اس نے لارڈ سٹافرے کو کرا دے دیا تھا اور سنائے کو حکم دیا تھا کہ جب تک یہ موتی لارڈ سٹافرے کو مل نہیں جاتا اور وہ نائب شیطان نہیں بن جاتا اس وقت تک سنائے نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے چنانچہ سنائے لارڈ سٹافرے کے پاس پہنچ گیا اور پھر جب لارڈ سٹافرے کو مقدس موتی اور نائب شیطان بننے کے بارے میں علم ہوا تو وہ بے حد ہوش ہوا نائب شیطان کا حضہ اس کے تصور سے بھی بڑا تھا اسے معلوم تھا کہ جب وہ نائب شیطان بنے گا تو پوری دنیا کی شیطانی طاقتیں بھی اس کی ماں تحت ہو جائیں گی اور موڈی کے تحت لاکھوں انتہائی طاقتوار طاقتیں تو ویسے ہی اس کی ماں تحت ہوں گی سننائی بھی شیطانی دربار کی حاصل طاقت تھا اس لئے سننائی نے بھی جب اسے آقا کہنا شروع کر دیا تو وہ بے حد ہوش ہوا اسے معلوم تھا کہ سننائی بے حد ہوشیار اور سمجھدار طاقت ہے اس لئے اس نے سننائی کے مشورے سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو جزیرہ ہونیرہ میں کیپٹن ڈسکارڈ کے ہاتھوں ہتم کرانے کا منصوبہ بنایا اور پھر ایک کروڑ ڈالر کا گارنٹیڈ چیک دے کر اس نے سننائی کو ہی انتھونی کے روپ میں ہونیرہ بجوا دیا اور اب وہ اپنے آفیس میں بیٹھا سننائی کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور سننائی انتھونی کے روپ میں اندر داخل ہوا تو لارڈ سٹافرے چونگ بڑھا آؤ سننائی بتاؤ کیا ہوا لارڈ سٹافرے نے بیچین سے لیجی میں کہا آقا میں نے آپ کے حکم کے مطابق کیپٹن ڈسکارڈ کو چیک دے کر اس کام کے لیے آمازہ کر لیا ہے لیکن کیپٹن ڈسکارڈ اس عمران کو فوری طور پر ہلاک کرنے کی بجائے اس سے موٹی کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنا چاہتا ہے سننائی نے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اگر وہ ایسا کرے تو اور زیادہ اچھا ہے اس طرح ہم سو سال پہلے ہی اس موٹی کو حاصل کر لیں گے لارڈ سٹافرے نے کہا لیکن اس کیپٹن ڈسکارڈ کا ذہن میں نے پڑا ہے وہ لالچی آدمی ہے وہ اس موٹی کو خود حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ ہزانہ حاصل کر سکے سننائی نے جواب دیتے ہوئے کہا اہم اس بیچارے کی کیا جرت ہے کہ وہ ایسا کر سکے لیکن سننائی ایک بات ہے کیا تم معلوم نہیں کر سکتے کہ کیپٹن ڈسکارڈ اس امران کو ہلاک کرنے میں کامیاب بھی ہوگا یا نہیں لارڈ سٹافرے نے کہا نہیں آقا یہ علم غیب ہے اور ہمیں تو صرف اشارے ملتے ہیں سننائی نے جواب دیا اگر کیپٹن ڈسکارڈ اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور الٹا امران کے ہاتھوں مارا گیا تو پھر لارڈ سٹافرے نے کہا پھر کچھ اور سوچنا پڑے گا سننائی نے جواب دیا اور کیا سوچنا پڑے گا کیا یہ کام تم نہیں کر سکتے تم شیطان کی بڑی طاقت ہو لارڈ سٹافرے نے کہا تو سننائی نے بے احتیار ایک طویل سانس لیا آقا یہ موتی روشنی کی ایک عظیم شخصیت نے چھپایا تھا اس لیے اندھیرے کی کوئی طاقت اس وقت تک اس کے قریب نہیں جا سکتی جب تک یہ کسی عام انسان کی تحویل میں نہ چلا جائے اور امران کے ہاتھ لگ جانے کے بعد ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں پہلے نہیں ورنہ ہم ایک لمحے میں فنا ہو جائیں گے سننائی نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر تو واقعی مسئلہ ہے اگر کیپٹن ڈسکارڈ کامیاب نہ ہو سکا تو پھر یہ امران موتی حاصل کر لے گا اور اسے زائع کر دے گا اور ہم سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے لارڈ سٹافرے نے کہا ہاں آقا آپ بتائیں پھر کیا کیا جائے سننائی نے کہا میرے حیال میں مجھے اور تمہیں وہ بھی وہاں ہونا چاہیے اگر یہ کیپٹن اس امران پر کابو پا کر اس سے موتی کی جگہ معلوم کر لیتا ہے تو پھر ہم کسی بھی عام آدمی کے ذریعے اسے حاصل کر پہ اس پر قبضہ کر لیں گے اور اگر کیپٹن ڈسکارڈ ایسا نہیں کر سکا تو پھر تمہیں اس امران کی نگرانی کرنی ہوگی پھر وہ جیسے ہی موتی حاصل کرے تو مجھے اشارہ کر دینا میں اپنے کسی بھی آدمی کو اس پر چھوڑ دوں گا لارڈ سٹافرے نے کہا اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ یہ مقدس موتی کہاں چھپایا گیا ہے تو ہم وہاں پہلے سے ہی بندو برست کر لیتے پھر ہمیں اس امران کو حلاق کرانے کی بھی ضرورت نہ تھی اب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم انتظار کریں سننائی نے کہا میرا حیال ہے کہ ہمیں یہاں بیٹھ کر انتظار کرنے کی بجائے ہنیرہ جزیرے پر پہنچ جانا جائے لارڈ سٹافرے نے کہا آپ چلے جائیں میں اس امران کے ساتھ ساتھ جہوں گا تاکہ اس کے بارے میں کیپٹن ڈسکارڈ کو تفصیل سے بتا سکوں سننائی نے کہا اور لارڈ کے اسبات میں سر ہلانے پر سننائی اٹھ کھڑا ہوا اب آپ سے جزیرہ ہنیرہ پر ہی ملاقات ہوگی سننائی نے کہا ہاں میں جا رہا ہوں سننائی سر ہلاتا ہوا مڑا مڑا اور تیز جز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا امران کے ذہن میں چھائے ہوئے گھپ اندھیرے میں آہستہ آہستہ روشنی پھیلتی چلی گئی اور پھر ہوش میں آتے ہی اس نے بے احتیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ صرف قسمسا کر رہ گیا تو اس کا شعور ایک دھماگے سے بے احتیار پوری طرح جاگ اٹھا اس دھماگے کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر بے ہوش ہونے سے پہلے کہ تمام واقعات فلمی مناظر کی طرح گھوم گئے امران نے جوزف کے ساتھ ایکریمیا کی ریاست مٹاگوں کے دارہ حکومت ساجرز کے پولیس ہیڈکوارٹر میں جا کر جیری ٹرونگ کی لاش دیکھی اور جوزف نے لاش دیکھتے ہی بتا دیا تھا کہ یہ واقعی شیطان کا غلام تھا اور کسی شیطانی طاقت نے ہی اسے حلا کیا ہے تو امران واپس آیا اور اب انہوں نے ہونیرہ جانے کا پروگرام بنا لیا کیونکہ اب درمیانی رکاوٹیں دور ہو چکی تھی پھر ساجرز سے وہ واپس والنگٹن پہنچے اور والنگٹن سے وہ حسوسی فلائٹ کے ذریعے جزیرہ ہونیرہ پہنچ گئے امران کو چونکہ حدشہ تھا کہ شیطانی طاقتیں ان کو چیک کر رہی ہوں گی اس لئے ناراک کی طرح وہ یہاں بھی پبلک لاؤنڈ سے باہر آنے کے بجائے ائرپورٹ کے ایک گارڈ کو بھاری رکم دے کر ایک اور راستے سے باہر آ گئے والنگٹن سے ملنے والی ایک ٹپ کے ذریعے انہوں نے یہاں ہونیرہ جزیرے پر ایک رہائشگاہ حاصل کر لی تھی جس میں کار بھی موجود تھی امران کا پروگرام تھا کہ پہلے وہ مونگی کی اس ذر چٹان کو پوری طرح چیک کرے گا اور پھر وہاں اس یادانی موٹی کو حاصل کرنے کی کاروائی کرے گا اس لیے اس نے اس رہائشگاہ کا انتظام کیا تھا اور پھر ہونیرہ ائرپورٹ کے دوسرے راستے سے باہر نکل کر وہ ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر اس رہائشگاہ کی طرف روانہ ہو گئے رہائشگاہ پر نمبروں والا تالہ موجود تھا چنانچہ تالہ کھول کر امران اور اس کے ساتھ ہی اس رہائشگاہ میں داخل ہو گئے لیکن ابھی وہ سیٹنگ روم میں جا کر بیٹے ہی تھے کہ اچانک نامانوسی وہ ان کی ناک سے ٹکرائی اور پھر اس سے پہلے کہ امران کچھ سمجھتا اس کا ذہن تاریخ پڑ گیا اور اب اسے ہوش آیا تھا پوری طرح ہوش میں آتے ہی امران نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا وہ ایک خاصی بڑی کمرے میں اپنے ساتھ ہی ان سے میت موجود تھا ان سب کے ہاتھ ان کے اکب میں کر کے کلپ ہتھکڑیوں سے جکٹ دی گئے تھے جبکہ ان کے دونوں پیروں کو بھی کلپ ہتھکڑیوں سے جکٹ دیا گیا تھا اور وہ فرش پر بچھے ہوئے کالین پر پیٹھے ہوئے تھے کمرہ ہر قسم کے فرنیچر سے حالی تھا سامنے ایک دروازہ تھا جو بند تھا امران کے ساتھ ہی ڈھل کے ہوئے انداز میں تھے امران پوری طرح ہوش میں آتے ہی سمجھ گیا کہ شیطانی طاقتوں نے پھر کسی جرائم پیشہ گروپ کے ذریعے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کروایا ہے لیکن یہ بات اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ انہیں صرف بے ہوش کیوں کیا گیا ہے فوراں ہی اس کے ذہن میں یہ حیال آ گیا کہ شاید وہ لوگ اس موتی کے جائے وقوقہ پتا نہیں چلا سکے اس لئے اب وہ اس سے زبردستی اس جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اس نے جلدی سے انگلیوں کی مدد سے کلائیوں میں موجود کلیپ ہتکڑیوں کو چیک کرنا شروع کر دے اور تھوڑی سی کوشش کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ اسے ڈبل کلیپ ہتکڑی لگائی گئی ہے اسے معلوم تھا کہ ڈبل کلیپ ہتکڑی کو کھولنا ناممکن سمجھا جاتا ہے لیکن عمران اس معاملے میں مہارت سکتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ ٹائگر بھی ہوش میں آ کر آسانی سے اسے کھول لے گا کیونکہ عمران نے اسے بھی اس کی حسوسی ٹریننگ دی تھی لیکن جوزف اور جوانہ اسے آسانی سے نہ کھول سکتے تھے لیکن اسے اس کی پروانہ تھی کیونکہ وہ اور ٹائگر ہی آنے والوں کے لیے کافی ثابت ہو سکتے تھے چنانچہ اس نے ہتکڑی کھولنے کی کوشش شروع کر دی اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہتکڑی کھولے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے کھولی ہوئی ہتکڑی کو ایک طرف رکھا اور اپنی دونوں پنڈلیوں پر موجود ڈبل کلیپ ہتکڑی کو بھی کھول دیا لیکن اسے ٹانگوں سے آزاد نہ کیا تھا البتہ اسے اس انداز نے ایڈجسٹ کر دیا کہ ایک ہی جھٹکے سے وہ کھل جائیں اور امران کی دونوں پنڈلیاں اس سے آزاد ہو جائیں تھوڑی دیر بعد اسے دروازے کے دوسری طرف قدموں کی آواز سنائی دی تو اس نے دونوں بازوں پیچھے کر لی جبکہ کھولی ہوئی ہتکڑی اس کے ہاتھ میں تھی اس نے آنکھیں بند کر کے جسم کو اس طرح ڈھلکا لیا جیسے وہ ابھی تک بے ہوش ہو البتہ آنکھوں میں موجود جھری سے وہ دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک آدمی کرسی اٹھائے اندر داہل ہوا اس نے ایک نظر امران اور اس کے ساتھیوں پر ڈالی اور پھر مطمئن ہو کر اس نے کرسی اس کے سامنے کچھ واصلے پر رکھی اور مڑ کر واپس چلا گیا تھوڑی دیر بعد تیز تیز قدموں کی آواز ایک بار پھر سنائی دینے لگی اس بار آنے والوں کی تعداد دو تھی اور پھر دروازہ کھلا اور ایک بھاری جسم اور چوڑے چہرے والا آدمی اندر داہل ہوا وہ اپنے چہرے مہرے سے اور انداز سے ہی تربیت یافتہ دکھائی دے رہا تھا اس نے ایک نظر امران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا ان دونوں کو ہوش میں لیا اور جیگر کرسی پر بیٹھنے والے نرین روبدار لہجے میں کہا ییس بوس جیگر نے کہا اور ریکٹ کی جیب سے لمپی گردن والی بوتل نکال کر وہ امران کی اور بڑھا اس نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور جھک کر بوتل امران کی ناک سے لگا دی لیکن امران چونکہ پہلے ہی ہوش میں تھا اس لئے اس نے سانس روک لیا چند لمحوں بعد جیگر نے بوتل ہٹائی اور آگے بڑھ کر ٹائگر کی ناک سے لگا دی امران نے اس انداز میں حرکت کرنا شروع کر دی جیسے اسے ہوش آ رہا ہو اور پھر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور حیرت سے آنکھیں پھار پھار کر اس طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کوئی دہاتی زندگی میں پہلی بار کسی بڑے شہر میں آنکھلا ہو اور انتہائی حیرت سے ہر چیز کو دیکھ رہا ہو یہ کیا ہوا یہ کیا فلم بدل گئی ہے امران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا فلم نہیں بدلی بلکہ جگہ بدل گئی ہے کیا تمہارا نام امران ہے کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا تو امران اس طرح چونکر اسے دیکھنے لگا جیسے اس سے پہلے اسے کمرہ حالی نظر آ رہا تھا اور اب اس آدمی کے بولے پر اسے یہ آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آنے لگا ہو امران نہیں علی امران امران نے آنکھیں گھوماتے ہوئے جواب دیا لیکن تمہارا میک اپ تو واش نہیں ہوا اس کی وجہ اس آدمی نے کہا میں نے میک اپ میں موجون سامپ ڈال رکھی ہے جس جان سامپ کی کینچلی اتر جاتی ہے لیکن اندر سے بھی سامپ بھی نکلتا ہے اس طرح اس موجون کی وجہ سے تم چاہے بھی کچھ بھی کیوں نہ کر لو میں امران ہی رہوں گا امران نے کہا تم اپنے آپ کو ہوا مہوا پاگل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو جبکہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا تعلق پاکیشاہ سیکرٹ سروی سے ہے اور تم دنیا کے انتہائی ہترناک ترین ایجنٹ سمجھے جاتے ہو لیکن جس طرح چوہوں کی طرح تم پکڑے گئے ہو اس سے مجھے اس بات پر یقین آ گیا ہے کہ ایسی آئی پروپیگنڈے کے واقعی ماہر ہوتے ہیں اس آدمی نے جیز لہجے میں کہا ویسے کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم کون ہو اور تم نے ہمیں اس انداز میں کیوں جکر رکھا ہے امران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا کیونکہ اس آدمی نے جو کچھ بتایا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ وہ شیطانی معاملہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور چکر ہے میرا نام کیپٹن ڈسکارڈ ہے اور میرا سالک ایکریمیا کی سرکاری ایجنسی سے رہا ہے اب میں جہاں ہوں نیرا کاک کنگ ہوں مجھے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے لئے ہائر کیا گیا ہے لیکن میں نے سوچا کہ تمہیں ہلاک کرنے کی بجائے گرفتار کر کے تم سے اس موزی کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں جس کے اندر دنیا کے سب سے بڑے خزانے کا راز چھپا ہوا ہے کیپٹن ڈسکارڈ نے کہا کس نے تمہیں ہائر کیا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا ایکریمیا کی ریاست اوہیوں کے بہت بڑے لارڈ سٹافرے نے کیپٹن ڈسکارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا وہ شاید اس لئے انتہائی اتمنان سے یہ سب کچھ بتاتا جا رہا تھا کیونکہ اس کے نکتہ نظر سے امران اور اس کے ساتھ ہی اس انداز میں جکڑے ہوئے تھے کہ معمولی سی مضاہمت کرنے کے بھی قابل نہ تھے جبکہ ٹائگر ہوش میں آ کر ہموش بیٹھا ہوا تھا کیا لارڈ سٹافرے شیطان کا پیروکار ہے امران نے کہا ہوگا بہرحال اب میں نے تمہاری تمام باتوں کا جواب دے دیا ہے اب تم نے میری باتوں کا جواب دینا ہے اگر تم مجھے وہ جگہ بتا دو جہاں وہ موتی چھپا ہے تو میرا وعدہ ہے کہ میں موتی حاصل کرنے کے بعد تمہیں یہاں سے ہموشی سے زندہ بھیجوا دوں گا اور اگر تم نے انکار کیا تو جیگر کے ہاتھ میں کوڑا دیکھ رہے ہو جیگر اس کوڑے سے تمہاری خال ادھیڑ کر رکھ دے گا کیپٹن نسکار نے انتہائی صحت لہجے میں کہا لیکن اس سے پہلے کہ امران کوئی جواب دیتا اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک دبلہ پتلا اور لمبا سا آدمی اندر داخل ہوا اسے ہلاک کر دو اسے ہلاک کر دو کیپٹن اسے ہلاک کر دو یہ ہتھ کڑیاں کھول چکا ہے اسے فورا ہلاک کر دو آنے والے نے یک لخت چیختے ہوئے لہجے میں کہا تم تم انتہائی تم اور یہاں کیا مطلب تم یہاں کیسے پہنچ گئے کیپٹن نسکار نے یک لخت جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا اسے ہلاک کرو جلدی کرو میں کہہ رہا ہوں کہ اسے ہلاک کر دو انتہائی نے اس طرح کہا کہ امران نے یک لخت ہی حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اس آنے والے کی آنکھیں دیکھ کر ہی امران سمجھ گیا تھا کہ آنے والا انسان نہیں ہے بلکہ کوئی شیطانی طاقت ہے اور پھر اس سے پہلے کی کیپٹن نسکار اس کی بات کا جواب دیتا یا اپنے آدمی جیگر کو کوئی ہدایت دیتا امران کا بادو بجلی کسی تیزی سے گھوما اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہتھ کھڑی اڑتی ہوئی اس جیگر کے سینے پر پوری قوت سے پڑی جو ہاتھ میں کورا پکڑے ہوئے تھا اور اس کے کاندھے سے مچین گن لٹک رہی تھی جیگر چیخ کر نیچے گرا ہی تھا کہ امران کسی کھلتے ہوئے سپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا اور دوسرے لمحے کیپٹن نسکار چیختا ہوا اچھل کر ایک دھماکے سے اکبی دیوار سے جار ٹکرایا جبکہ وہ انتھونی چیختا ہوا دروازے کی طرف مڑ رہا تھا کہ امران کا بازو گھوما اور اس کا ہاتھ پوری قوت سے مڑتے ہوئے اس انتھونی کے چہرے پر اس طرح پڑا کہ اس کے ہاتھ کی دو انگلیاں نیزوں کی طرح اس کی آنکھوں میں گھستی چلی گئیں اور انتھونی چیخ مار کر اچھلا اور پھر دھنام سے فرش پر گر کر یک لخت ساکت ہو گیا جبکہ جیکر سینے پر ہتکڑے کی ضرب کھا کر پہلے ہی بے ہوش پڑا ہوا تھا اور کیپٹن ڈسکار جسے امران نے دونوں ہاتھوں سے اچھار کر اکبی دیوار پر دے مارا تھا نیچے گر کر اٹھ کھڑا ہوا اچانک دیوار سے ٹکرانے سے اس کے سر کا اکبی حصہ حاصل زہمی ہو گیا تھا لیکن وہ واقعی حاسی قوت ایرادی کا مالک تھا کہ اس کے باوجود اٹھ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا شائن کی آواز کے ساتھ ہی وہ بری طرح سے چہتا ہوا ایک بار پھر نیچے گر گیا اور پھر کمرہ سائن سائن کی آوازوں سے گونج اٹھا امران نے یک لخت جیگر کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر پڑا ہوا کورا اٹھا لیا اور یہ اس کوڑے کی آواز تھی کمرہ کیپٹن ڈسکارڈ کے حلق سے نکلنے والی انتہائی کربناک چیہوں سے گونج رہا تھا اسے ہتم کر دو ٹائگر امران نے مڑے بغیر ہاتھ روکتے ہوئے کہا کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ٹائگر ہاتھوں میں موجود ہتھکڑی کھول کر پندلیوں والی ہتھکڑی بھی کھول چکا تھا اس دوران کیپٹن ڈسکارڈ کی حالت حاصی حراب ہو چکی تھی اس کا جسم اس طرح ادھڑ گیا تھا جیسے کسی نے لمبی سی تیز چھوڑی سے اس کے جسم پر گھاؤ ڈال دیے ہوں اس کے ساتھ ہی امران نے کورا وہی پھینکا اور تیزی سے جیگر کی اور بڑھ گیا اس نے جیگر کی جیب کی تلاشی لی اور پھر اس نے موجود انٹی گیس کی وہ بوتل نکال لی جس کی مدد سے ٹائگر کو ہوش میں لائے گیا تھا اسے گولی نہ مارنا یہ شیطانی طاقت ہے امران نے بوتل لے کر مڑتے ہوئے ٹائگر سے کہا جو اب جیگر کے قریب پڑی ہوئی تھی مشین گن اٹھا کر انٹھونی کی طرف بڑھ رہا تھا اوہ اچھا ٹائگر نے چوم کر کہا اور امران انٹی گیس کی بوتل اٹھائے تیزی سے جوزف کی اور پڑھ گیا اس نے بوتل کا ڈھکن کھول کر بوتل کا دھانہ اس کی ناک سے لگایا چند لمحوں بعد جب اس نے بوتل ہٹائی تو اسی لمحے کمرہ مشین گن کی فائرنگ سے گونج اٹھا جبکہ امران نے بوتل کا ڈھکن لگا کر ایک طرف رکھا اور پھر بے ہوش جوزف کے ہاتھوں میں موجود ہتھکڑی اس نے کھول دی پھر اس نے ہوتی اس کی پنڈلیوں میں موجود ہتھکڑی بھی کھول دی اسی لمحے جوزف ہوش میں آ گیا جبکہ ٹائگر کیپٹن ڈسکارڈ اور ڈرگر کو خلا کر کے اب دروازے سے باہر جا چکا تھا جوزف ہوش میں آؤ یہاں ایک طاقت موجود ہے شیطانی طاقت میں نے اس کی آنکھیں اندھی کر کے اسے وقتی طور پر بے بس کر دیا ہے اب اسے سنبھالو امران نے تیز لہجے میں کہا جوزف ایک جھڑکے سے اٹھ کھڑا ہوا ہاں ہاں باس یہاں شیطانی طاقت موجود ہے اس کی محسوس بو مجھے آ رہی ہے جوزف نے زور زور سے سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر وہ اس طرح تیزی سے فرش پر پڑے ہوئے انتھونی کی اور بڑھ گیا جیسے اس نے واقعی اس کی بو سونگ لی ہو جبکہ امران نے انٹی گیس کی بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن کھول کر بوتل کو ساتھ ہی بے ہوش پڑے جوانہ کی ناک سے لگا دیا میں نے اس کے موں میں تسمہ ڈال دیا ہے باس اب یہ شیطانی طاقت اپنی جون نہ بدل سکے گی جوزف نے کہا تو امران نے اس بات میں سر ہلا دیا اسی لمحے ٹائگر واپس آ گیا یہاں اور کوئی نہیں ہے اور یہ کوٹھی بھی ویران ہراکے میں ہے ٹائگر نے کہا جوانہ کی ہتھکڑیاں کھولو میں اس شیطانی طاقت سے دو باتیں کرلوں امران نے بوتل بند کر کے اسے ایک طرف رکھتے ہوئے کہا اور پھر وہ انتھونی کی اور بڑھ گیا جس کے موں پر جوزف نے اپنے بوٹ کا تسمہ کھول کر بان دیا تھا میں نے اس کے آنکھیں نکال دی تھی کیا یہ اسی وجہ سے بے ہوش ہوا ہے امران نے جوزف سے محاطب ہو کر کہا یس بوس جوزف نے جواب دیا تو اب یہ ہوش میں کیسے آئے گا امران نے پوچھا اس کے آنکھوں پر موجود سرخ پٹی ہٹانی پڑے گی میں پانی لے آتا ہوں جوزف نے کہا اور تیزی سے دروازی کی اور بڑھ گیا تو امران سمجھ گیا کہ آنکھوں سے نکلنے والا ہون انتھونی کی دونوں آنکھوں میں پھیلا ہوا تھا اور جوزف اسے سرخ پٹی کہہ رہا تھا ماسٹر یہ کیا ہو رہا ہے اسی لمحے جوانا کی حیرت بھری آواز سنائی دی کچھ نہیں ہمارے حلاف سازش کی گئی ہے لیکن اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اسے ناکام کر دیا ہے امران نے جواب دیا اور پھر ہوش میں آنے سے لے کر اب تک ہونے والی ساری کروائی کی تفصیل بتا دی ماسٹر اس کا مطلب ہے کہ اس کیپٹن کا پورا گروپ یہاں موجود ہوگا اور اسے ہتم کرنا ہوگا جوانا نے کہا ہاں لیکن پہلے مجھے اس شیطانی طاقت سے پوش گوش کرنی ہوگی یہ اچانک یہاں آئی ہے اور اس کی آمد کی توقع اس کیپٹن کو بھی نہ تھی امران نے جواب دیا چند لمحے بعد جوزف واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کی بھری ہوئی ایک بوتل موجود تھی اس نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور بوتل کا پانی فرش پر پڑے ہوئے انتھونی کی دونوں آنکھوں پر ڈال کر اس کی آنکھوں میں پھیلا ہوا ہون دھونا شروع کر دیا لیکن وہ اس طرح اندھا تھا اس لئے وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو تمہاری آنکھیں نکال دی گئی ہیں اور تمہارے موں میں کالا تسمہ ڈال دیا گیا ہے اس لئے اب تم نہ ہی غائب ہو سکتے ہو اور نہ ہی تمہاری اپنی کوئی محسوس طاقت کام کر سکتی ہے جوزف نے اسے گردن سے پکڑ کر اکبی دیوار کی طرف دکھیلتے ہوئے کہا اور انتھونی کے موں سے بے احتیار ہوں ہوں کی آوازیں نکلنے لگی چونکہ اس کے موں میں تسمہ بندہ ہوا تھا اس لئے وہ بول نہ پا رہا تھا لیکن عمران کو معلوم تھا کہ ابھی جب تسمہ اس کے موں میں ایڈجسٹ ہو جائے گا تو اس کی بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو یہ دھاگا میرے موں سے نکال دو چند لمحوں بعد انتھونی نے رک رک کر بولنا شروع کر دیا اور اب اس کی بات کسی حد تک سمجھ میں آنے لگی تھی بوس جو بھی پوچھیں اس کا جواب دو ورنہ سینے میں لکڑی کا کھونٹا گاڑ کر ہمیشہ کے لئے فنا کر دوں گا تمہیں جوزف نے گھر راتے ہوئے لہچے میں کہا تو انتھونی کا جسم نمائی طور پر کام پھٹا مجھے چھوڑ دو میں پھر کبھی تمہارے مقابل نہ آؤں گا انتھونی نے کہا تم شیطانی طاقت ہو بطور شیطانی طاقت تمہارا نام کیا ہے اور تم یہاں کیوں آئے تھے اور تمہارا اس کیپٹن سے کیا تعلق ہے کھل کر سب کچھ بتا دو تو ٹھیک تمہیں رہا کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے لئے تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے امران نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا میں سب کچھ بتا دیتا ہوں مجھے فنا مت کرو انتھونی نے کہا شروع ہو جو ورنہ امران نے پہلے سے زیادہ سرد لہجے میں کہا میرا نام سنائی ہے اور میں شیطان کے دربار کی ہاس طاقت ہوں اس نے کہا اور پھر اس نے لارڈ سٹافرے سے لے کر یہاں آنے تک کی تفصیل بتا دی لارڈ سٹافرے سے پہلے تو جیری ڈوم کو یہ کام سونپا گیا تھا امران نے کہا ہاں سب سے پہلے یہ کام گارشن نے شروع کیا تھا اور پھر یورش کی مدد سے عملی مسئلہ بنا کر یہ معاملہ تمہارے سپورد کیا گیا تھا پھر یورش سے یہ راز معلوم کر کے اسے ہلاک کر دیا گیا اور نائب شیطان بننے کیلئے دو آدمی تیار ہو گئے ایک کا نام ڈاکٹر شاگل تھا اور دوسرے کا نام پروفیسر وکٹر ان کے ساتھ ان کی ہاتھ شیطانی طاقتیں تھی پھر گارشن کو ہلاک کر دیا گیا اور شیطان نے یہ کام جیری ڈوم کے زیمیں لگا دیا جیری ڈوم نے کام ہونے سے پہلے پروفیسر وکٹر اور ڈاکٹر شاگل کو ہرا دیا جس پر بڑا شیطان اس سے نراز ہو گیا تھا اور میں نے جیری ڈوم کو اپنی طاقت سے ہلاک کر دیا پھر بڑے شیطان نے لارڈ سٹافری کے سر پر ہاتھ رکھا اور لارڈ سٹافری نے یہاں ہونیرہ میں اس کیپٹن ڈسکارڈ کی حدمات حاصل کر لی کیونکہ یہ یہاں کا معروف بدماش بھی ہے اور ایکریمین ایجنسی کا تربیت یافتہ بھی اس کو کہا گیا تھا کہ تم جیسے ہی یہاں پہنچو تمہیں ہلاک کر دیا جائے جب تم ولنگٹن سے یہاں کے لیے روانہ ہوئے تو میں نے انٹھونی کے روپ میں اس کو اطلاع دے دی تمہارے ہلیے تعداد اور جس جہاز میں تم سوار ہوئے تھے اس کی تفصیل بتا دی لیکن اس نے سوچ رکھا تھا کہ تمہیں بے ہوش کر کے پہلے تم سے وہ جگہ معلوم کرے گا جہاں وہ مقدس موتی موجود ہے میں بھی دراصل یہی چاہتا تھا چنانچہ جب تم ایک رہائش گاہ پر پہنچے تو اس کے آدمیوں نے باہر سے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی اور تم بے ہوش ہو گئے تو وہ اٹھا کر تمہیں یہاں لے آئے میں طاقت کے روپ میں تمہاری نگرانی کر رہا تھا پھر تم ہدھ بہو دھوش میں آگئے اور تم نے ہاتھوں اور پیروں کی ہتھکڑیاں بھی کھول دی جس کا علم اس کیپٹن کو نہ ہو سکا میں سمجھ گیا کہ وہ کسی بھی لمحے مار کھا جائے گا اس لئے میں انٹھونی کے روپ میں کمرے میں آیا تا کہ اسے کہہ کر تمہیں حلاق کرا دوں سرنائی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تم ہدھ بھی تو ہم پر انٹھونی کے روپ میں فائر کھول سکتے تھے پھر تم نے ایسا کیوں نہ کیا امران نے کہا تمہارے اور تمہارے ساتھوں کے پاس روشنی کا عظیم تلین کلام موجود ہے اس کی موجودگی میں کوئی شیطانی طاقت تم پر یا تمہارے ساتھوں پر آزود حملہ نہیں کر سکتی اور اسی کی وجہ سے تم نے میرے آنکھیں نکال دی ورنہ اگر یہ روشنی کا کلام تمہارے پاس نہ ہوتا تو تمہاری انگلیاں کبھی میرے آنکھوں میں نہ گھس سکتی تھی سرنائی نے جواب دیا اب اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے تو تم ہمارے حلاف کیا کروگے امران نے پوچھا میں عظہد کچھ نہیں کر سکتا جو کرنا ہوگا لارڈ سٹافرے کرے گا سرنائی نے جواب دیا لارڈ سٹافرے یہاں پہن چکا ہے یا وہیں اوہیو میں ہے امران نے کہا وہ اپنے چاروں ساتھیوں سمیت یہاں موجود ہے لیکن ابھی تک میرا اس سے رابطہ نہیں ہوا سرنائی نے کہا کہاں ہے وہ تفصیل بتاؤ امران نے کہا ایک شرط پر بتاؤں گا کہ پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم مقدس موتی حاصل کر کے اسے کیسے ضائع کروگے کیا سوچا ہے تم نے اس بارے میں سرنائی نے اچانک کہا میں اسے کاٹ کر اس کے ٹکڑے اڑا دوں گا اور اس طرح وہ ہمیشہ کے لئے ضائع ہو جائے گا اور اس کے تحت جتنی بھی شیطانی طاقتیں ہوں گی وہ سب بھی ساتھ ہی فنا ہو جائیں گے امران نے کہا تو سرنائی بے اختیار اشل پڑا تم درست کہہ رہے ہو لیکن اب مجھے چھوڑ دو میں بڑے شیطان کا حلف دیتا ہوں کہ میں یا کوئی اور شیطانی طاقت تمہارے مقابل نہ آئے گی سرنائی نے کہا کیوں کیا ہوا ہے امران نے حیرت بھرے لہجی میں کہا اس لیے کہ ہمیں جو حطرہ تھا وہ دور ہو گیا ہے تم مقدس موتی کو اس طرح کبھی ضائع نہیں کر سکتے جب تک اس مقدس موتی کے تحت لاکھوں انتہائی طاقتور طاقتوں کو فنا نہ کر دیا جائے تم اس موتی کو اس طرح ضائع نہیں کر سکتے اس پر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرے گی جس سے یہ کٹ سکے یا اس کے ٹکڑے ہو سکیں سرنائی نے جواب دیا تم اس بات کو رہنے دو اور لارڈ شٹافرے کے بارے میں بتاؤ امران نے کہا تو سرنائی نے لارڈ شٹافرے اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بتا دیا جوزف تسمہ اس کے موں سے نکال دو امران نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا نہیں بوس یہ شیطانی طاقت ہے اور اب تو یہ کابو میں آ چکی ہے پھر اس کا حاتمہ کرنا مشکل ہو جائے گا جوزف نے کہا کیا تم نے میرا حکم نہیں سنا امران نے انتہائی سرد لہجی میں کہا یا اس بوس حکم کی تعمیل ہوگی جوزف نے سہمے ہوئے لہجی میں کہا جبکہ جوانہ اٹھائے گا دونوں ہونٹ بینچے ہاموش کھڑے تھے کیونکہ انہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امران ایک شیطانی طاقت کو اس طرح کیوں چھوڑ رہا ہے جوزف نے ہاتھ بڑھا کر انتہائی کے موں سے موجود تسمے میں انگلی ڈال کر ایک جھٹکے سے اسے توڑ دیا اور اس کے ساتھ ہی انتہائی کا جسم تیزی سے دھومے میں تحلیل ہونے لگا کہ امران نے جیب سے ہاتھ نکال کر اس طرح دھومے میں ہلایا جیسے وہ ہاتھ سے دھومے کو بکھیرنا چاہتا ہو اس کے ساتھ ہی انتہائی کربناک چیخ سنائی دی اور دوسرے لمحے کمرہ ہوفناک بدبو سے بھر گیا اور وہ دھومہ یک لخت غائب ہو گیا اور اب سامنے فرش پر ایک انتہائی کریہا صورت لج لجا سا وجود پڑا تھا جو یک لخت سیاہ رنگ کے پانی میں تبدیل ہو کر غائب ہوتا چلا جا رہا تھا یہ کیا ہوا بوس جوزف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اس شیطانی طاقت کا حاتمہ ہو گیا اور کیا ہوا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن کیسے ماسٹر جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا بے بسی کی حالت میں اسے ہلا کرنا میں نے گوارہ نہ کیا تھا کیونکہ یہ کسی کی بے بسی سے فائدہ اٹھانے والی بات تھی دوسرا میں ایک بات چیک کرنا چاہتا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس وقت اس سے ٹچ کیا جائے جب یہ اپنی حاصل حالت میں جا رہی ہو تو کیا اثر ہوگا میرے ہاتھ میں وہ کاغذ تھا جس پر حروف مکتات لکھے ہوئے تھے اور تم نے دیکھا کہ جیسے ہی میرا ہاتھ دھومے سے ٹچ ہوا سرنائی روشن کلام کی برکت سے فنا ہو گیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ روشن کے مقابل اندھیرہ کسی صورت قائم نہیں رہ سکتا عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن ماسٹر جوزف تو لکڑی کا کھونٹا گارنے کی بات کر رہا تھا جوانا نے کہا یہ شیطانی طاقتوں کو فنا کرنے کا قدیم ترین حربہ ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ اسے اسی بیبسی کی حالت میں فنا کیا جائے جو میں نہیں چاہتا اور دوسرا میں یہ تجربہ بھی کرنا چاہتا تھا عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا بوس یہ سنائی موتی کے بارے میں جو خوش بتا رہا تھا کیا وہ سچ ہے ٹائگر نے کہا ہاں اس حد تک تو سچ ہے کہ اس کے تحت لاکوں شیطانی طاقتیں ہیں عمران نے کہا تو پھر اسے کیسے ضائع کیا جائے گا پہلے اگر ان شر لاکوں شیطانی طاقتوں کو فنا کرنا پڑا تو یہ تو بہت طویل مرحلہ ہوگا ٹائگر نے کہا یہ سنائی احمق طاقت تھا اسے معلوم نہیں کہ اصل بات کیا ہے اس موتی کو مقدس یقصیت نے اپنے دستے مبارک میں لے کر شپایا ہے اور ان کا دستے مبارک لگنے کے بعد اس موتی کا ان شیطانی طاقتوں سے وراہ راز تعلق ختم ہو گیا ہے اس لئے تو شیطان اور شیطانی طاقتیں صدیوں سے اس موتی تک نہیں پہنچ سکیں اور دوسری بات یہ کہ یہ موتی باہر آنے کے بعد جب تک کسی عام آدمی کے ہاتھ سے نہ گزر جائے اس وقت تک اس موتی سے اس کی طاقتوں کا براہ راز تعلق نہیں ہو سکتا عمران نے جواب دیا پھر تو بوس جیسے ہی آپ اسے ہاتھ میں لیں گے ان طاقتوں کا تعلق موتی سے ہو جائے گا پھر ٹائگر نے کہا مجھے اس بات کا پہلے سے احساس تھا اس لئے میں اپنے ساتھ آب زمزم کی بوتل لے آیا ہوں اس موتی کو حاصل کرتے ہی میں اسے اس بوتل میں ڈال دوں گا پھر اس بوتل سے نکال کر گیلا گیلا ہی کریشر میں ڈال دیا جائے گا چونکہ اس پر آب زمزم کی اثرات موجود ہوں گے اس لئے شیطانی طاقتوں کا کوئی تعلق یا اثر اس پر نہ ہوگا اور یہ عام سا موتی ہوگا اس لئے کرش ہو جائے گا اور جیسے ہی یہ کرش ہوگا ویسے ہی یہ ہمیشہ کے لئے ضائع ہو جائے گا عمران نے کہا آپ عظیم وش ڈاکٹر ہیں بوس عظیم وش ڈاکٹروں کا وش ڈاکٹر کارشائی بھی اسی طرح ہی باتیں کرتا تھا اور تمام بڑے بڑے وش ڈاکٹر اس کی باتوں میں حیرت سے مو پھاڑے رہ جاتے تھے جوزف نے یک لخت کہا تو عمران سمیت سب دے احتیار ہس پڑے بوس اب لارڈ سٹافرے کا بھی ہاتمہ کرنا ہوگا ٹائگر نے کہا ہاں تم جانا کو ساتھ لے کر جاؤ اور اس کے چار آدمیوں کا ہاتمہ کر دو میں جوزف کے ساتھ اس مونگے کی چٹان کا جائزہ لینے جاؤں گا جس پر کام کرنا ہے عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا دہاتی انداز کی بنی ہوئی چھوٹی سی مسجد کے دالان میں جائے نماز پر سید چراشا صاحب سجدے میں پڑے انتہائی آج جانا انداز میں گرگرہ رہے تھے یا اللہ تو قادر کریم ہے یا اللہ تو رہیم و کریم ہے یا اللہ صرف تیری مدد سے کوئی کام پایا تکمیل تک پہنچ سکتا ہے یا اللہ ہم سب انتہائی آجیز اور گناہگار ہیں یا اللہ سب قوتیں تیرے پاس ہیں یا اللہ سب عزتیں تیرے پاس ہیں یا اللہ سب کا مددگار صرف توں ہے یا اللہ میں نے بیٹے عمران کو شیطان الین کے مقابل کھڑا کر دیا ہے لیکن وہ تیری مدد کے بغیر کچھ حاصل نہیں کر سکتا یا اللہ تو اس کی غلطیاں اور کتاہیاں ماف کر دیا یا اللہ تو اس سے شیطان الین کے مقابلے پر فتح و نصرت عطا فرما دے یا اللہ ہم کسی کے قابل نہیں یا اللہ تو ماف کرنے والا ہے اور ماف کر دینے والوں کو پسند کرتا ہے یا اللہ تو ہمارے گناہ اپنی رحمت سے ماف فرما دے یا اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلائے رکھ یا اللہ ہم جلد ہی بہک جانے والے ہیں یا اللہ تو ہمیں گمراہی سے بچائے رکھ یا اللہ تو عمران کو شیطان الین اور اس کی ذریعت کے مقابل فتح مبین اضاف فرما یا اللہ عمران کو کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کامیابیاں اور سب فتحات تو ہی دیتا ہے یا اللہ مجاجز کی دعا قبول فرما یا اللہ اپنے ہاس رحمت فرما دے سید چراغ شاہ صاحب سجدے میں پڑے ہی تھا یا جانا انداز میں گرگرہ رہے تھے ان کی آواز حالی دالان میں واضح سنائی دے رہی تھی وہ نہ جانے کب سے سجدے میں پڑے گرگرہ رہے تھے پھر انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان کی آنکھوں سے آسو بے رہے تھے انہوں نے گردن کھما کر باہر مزید کے کھلے حصے کی طرف دیکھا وہاں ان کا ساجزادہ موطبانہ انداز میں کھڑا تھا اسے شاید اندر آنے کی حمد نہ پڑی تھی اس لئے وہ باہر ہی رکا ہوا تھا کوئی ہاس بات بیٹے سید چراغ شاہ صاحب نے کہا قبلہ پابا ہان عمران کی والدہ صاحبہ تشریف لائی ہیں ساجزادہ نے انتہائی موطبانہ لگجے میں کہا تو سید چراغ شاہ صاحب بے اختیار مسکرا دئیے ماں واقعی ماں ہوتی ہے انہیں احترام سے بٹھاؤ بیٹے میں ابھی حاضر ہوتا ہوں سید چراغ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا سید چراغ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا سید چراغ شاہ صاحب نے جواب دیا پر پھیرے اور اٹھ کر انہوں نے جائے نماز سیہ کر کے ایک طرف رکھی اور دالان سے باہر آ کر انہوں نے جوتے پہنے اور مسجد سے باہر جانے کی دعا مانگتے وہ مسجد سے باہر آ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے جو قریب ہی تھا تھوڑی دیر بعد وہ اس کمرے میں داہل ہوئے جہاں عمران کی والدہ موجود تھی بہن جی کیسے آنا ہوا ہے سلام دعا کے بعد شاہ صاحب نے چار پائی پر بیٹھتے ہوئے کہا